اسلامباد کی کرہاشی علاقے جی سکس کے ایک مکان پر منگل کی شام کو مدرسہ حفظہ کی طالبات نے چھاپا مار کر ایک خاتون اور اس کی بہو اور بیٹی کو جنسی کاروبار میں ملوث ہونے کا ارضام لگاتے ہوئے یہ قمال بنا لیا تھا اس کی بات مقامی پولیس نے جواب میں مدرسے کی چار خواتین اساترزہ کو گرسی پتہ نہیں کیوں جی چاہتا ہے کہ میں بھی نئی بخاری کی طرح ایک اوپن لیٹر لکھوں کہ یہی دستور زمانہ ہے مگر میں وہ خط کس کے نام لکھوں پہلے سوچا صدد صاحب کے نام لکھوں کہ اتنا بڑا نام دیکھ کر لوگ کم از کم متوجہ تو ہوں گے پھر سوچا مذہبی رہنماوں کے نام لکھوں مگر مجھ جیسی عورت پر تو وہ ہزار مرتبہ لانت اور لاحول بھیجیں گے کہ نہ میں برقہ عورتی ہوں نہ میرے ہاتھوں میں مردوں کو دور رکھنے کے لیے ٹنڈا ہے نہ میں کسی برے شخص کی بیٹی بہن یا بیوی ہوں سوچتی ہوں کہ چیز جسٹس کے نام لکھوں تو درتی ہوں کہ عدالت کی طرف سے حتیٰ کے عزت کا دعویٰ نہ ہو جائے اور آج کل تو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کون سے چیز جسٹس کے نام فعال یا غیر فعال یہ الفاظ بھی آج کے موضوع کے لحاظ سے قابل غور ہیں لیکن انصاف کے محکمے کے بارے میں میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آج کل یہ بہت فعال ہے کہ ہر دس دن کے بعد چیز جسٹس صاحب کو اگلی ڈیٹھ مل جاتی ہے ورنہ جب بیچارے میرے غریب بھانجے کی بات تھی تو تاریخ میں پڑتی گئی مگر شنوائی کا وقت نہ آیا پچیس سال میں اس کی کمر چھو گئی جوانی سے بڑھاپا آ گیا مگر فیصلے کا وقت نہیں آیا بہرحال اس وقت میرا موضوع نہ صدر مملکت ہے نہ چیز جسٹس میرا موضوع بہت سی ذاتی ہے اس لیے شاید میرا یہ خط اور تو کے نام ہے ہماری اسلامی مملکت کی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں عورت ایک اہم گردار ادا کرتی ہے جب بھی کسی مرد کو کوئی مشکل پڑی اور وہ مشکل دیر سالہ بچی کی شالی کرنے پر ٹل سکتی ہے تو اس نے فورم اپنی بچی کی بھیج چڑھا دی اگر جائے رات کو اپنے خاندان سے بہت نہیں جانی دینا چاہا تو فورم بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی جب بھی جی چاہا کسی اور کی ماں بیٹی کو ننگا کر کے گاؤں یا شہر میں کھوما دیا اور جب اشد ضرورت پڑی اور کسی کو سبق سکھانا ہی پڑا تو کسی مختارہ مائی کا گینگ ریپ کر دیا ملک میں اسلام نافذ کرنا ہوا تو سب سے پہلے ٹیوی میوز ریڈرز کو سر پر دوپٹا پہنا دیا اور زیادہ ہی اسلام کا غلبہ ہوا تو عورتوں کو برقہ پہنا دیا لیجئے اسلام نافذ ہو گیا اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارق ہو گئے باقی آپ کتنی رشوت لیتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنی جوئی کرتے ہیں قانون کی کتنی بیضاق گیا کرتے ہیں ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب عورت کچھ کرنے کھڑی ہوئی تو اس نے بھی سب سے پہلا نشانہ عورت ہی کو بنایا حفظہ کی عورتوں نے پہلے خود کو بھٹے میں لپیٹا پھر ہاتھوں میں ڈنڈا اٹھایا اور معاشرے کو ٹھیک کرنے نکل پڑی اور معاشرے کی سب سے بڑی گنگی انہیں عورت ہی نظر آئی میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت کا وجود ہی سرے سے ختم کر دیا جائے نہ برائی کی جڑ ہوگی نہ معصوم اور شریف آردن کا وضو ٹوٹے گا خیر بات ہو رہی ہے بیچاری آنٹی شمین اور ان کی بیٹیوں کی حفظہ کی عورتوں نے کتنا بڑا کام کیا کہ ان عورتوں کو بے نقاب کر دیا کیا کسی نے یہ سوچا کہ وہ عورتیں تنہا تو یہ کام نہیں کرتی ہوگی یقیناً اس میں دوسری جنس بھی شامل ہوگی جب بازار حسن کی بات آتی ہے تو بھی صرف عورتیں ہی خطوار ہوتی ہیں وہ تمام مرد جو دولت کے بلبوتے پر ان بازاروں کو سجاتے ہیں ان کا ذکر کہیں نہیں ہوتا شمین آنٹی کے انٹرویو کے بعد محلے کے تمام مردوں کو ان کے غیرت نے للکارا اور وہ ایک دوسرے مرد کو اپنا بیان دینے لگے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا جو لوگ اس انٹرویو کے دوران تماشائی بنے ہوئے تھے ان کی باتشک کھیلی جاتی تھے مگر کسی ایک شخص نے ان مردوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جن کی وجہ سے شمین آنٹی کا چنڑھا جلتا تھا سب سے زیادہ افسوس اس جماعت کی عورتوں پر گوا کہ جن کے دماغ مردوں کی طرف سے بند ہیں مردوں کی خوف سے لبادی اوڑ کر بیٹھ گئیں اور تمام برائیوں کی جرد اپنی ہمجنسوں کو ہی قرار دیا کیوں نہ اگلے پانچ سال کا آغاز اس طرح کیا جائے کہ تمام مردوں کو کھل بٹھا دیا جائے جو کھانا پکائیں اور پھر عورتوں کی مار بھی کھائیں بلکہ بعض اوقات کما کر بھی نہ ہیں کمی کبھی ہمارا بھی جی چلتا ہے کہ مردوں کو سڑک پر پھرایا جائے اور ہم تعلی بجانے کا کام انجام دیں ہم بھی کسی شمیم انکر کا انٹرویو پوری قوم کے سامنے لیں شمیم انکر کی تو پھر بھی ایک گمنام اور معمولی عورت تھی شمیم انکر کی صورت میں تو بڑے بڑے پردانشینوں کے نام سامنے آئیں گے بہت سے سلطکار سیاستان اور نا جانے کون کون نام مدنے تو حدہ کے عزت کا دعویٰ ہو جائے گا شمیم انکر کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی عزت تو صرف شمیم انکروں کی ہے جو بیس سال سے آنٹی کا گھر چلا رہے ہیں وہ شمیم انکر جن کی بیویاں گھروں میں بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہتی ہیں جبکہ وہ اس وقت شمیم آنٹیوں کی گھر جا کر اپنی عزت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر حفظہ کی معصوم خواتین جنہیں مردوں کا جرم نظر نہیں آتا ہاں شمیم آنٹی کو گرفتار کرنا آسان لگتا ہے کیا مردوں نے کبھی سوچا ہے کہ عورت بھی اشرف المخلوقات کی ہی ایک سنف ہے عورت کے بھی کچھ احساسات ہیں کیا پاکستان کی عورت صرف اسی لیے ہے کہ بس میں کھڑے مرد بہانے بہانے اسے ہاتھ لگا کر اپنی حوث پوری کریں ہم ہزار اپنے جسم اور شکل کو پردوں میں چھپا لیں مگر ان ناپاک ہاتھوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک ان کے سامنے مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوں گے اور مختارہ مائی کی طرح ارتجاج نہیں کریں گے ٹی وی کے ہر چینل پر ہم زنا کے بارے میں فتوے سنتے ہیں کون سا پہلو ہے جس پر بحث نہیں ہوئی اس موضوع کو الٹا کیا سیدھا کیا اور ہر ذاویے سے یہ ثابت ہو گیا کہ بل رضا یا زبردستی یہ ایک جرم ہے ہم سب اس سے ایک بات پر متفق ہیں اور ساتھ ہی اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس فیل کے لیے عورت اور مرد دو ہم کی ضرورت ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ شمیم آنٹی کے معاملے میں صرف شمیم آنٹی ہی کیوں گناہگار ہیں ہم سب پوری طرح اس بات سے متفق ہیں کہ یہ فیل قابل سزا ہے آئیے اب سیدھا سیدھا حساب کرتے ہیں زیادہ تر گواہوں کے مطابق اگر وہ سچ بول رہی ہیں شمیم آنٹی بیس یا شاید پیتیس سال سے یہ پیشہ کر رہی ہیں چلیں ہم بیس سال لے لیتے ہیں فرض کیجئے شمیم آنٹی ہفتے میں چار دن کام کرتی ہی اور پھر تیر دن کا لانگ ویکنڈ مناتی ہیں شاید ساتوں دن کام کرتی ہوں مگر چلیئے ان عورتوں کی خاطر جو مردوں کی طرف تار ہیں ہم چار ورکنگ ڈیز لے لیتے ہیں سال کے بابن ہفتے یعنی دو سو آٹھ دن بیس سال کے حساب سے چار ہزار ایک سو ساٹھ دن ہو سکتا ہے باز انکل بار بار آتے ہوں اس لیے ایک راؤنڈ نمبر چار ہزار لے لیتے ہیں گویا چار ہزار انکل تو شمیم آنٹی کے ساتھ اس عمل میں شریک رہے ہوں گے انصاف کی صورت میں ایک شمیم آنٹی مگر اس کے ساتھ چار ہزار شمیم آنکلوں کو سنسار کیا جانا چاہیے ہمیں منظور ہے مگر یہاں تو اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے بیچاری شمیم آنٹی عورت ہونے کی وجہ سے ماری گئے اور چار ہزار انکل صاف بچ نکلے جی تو چاہتا ہے کہ آنٹی اپنا جرم مان کر سولی پر ٹنگ جائیں اور جس طرح محلے کے تمام گواہوں کے کہنے پر وہ گناہگار ہیں اسی طرح ان کی دی گئی لسک پر تمام انکل بھی اصور وارٹ ہرائے جائیں اور ان کو بھی سزا دی جائیں مگر میں یہ تو بھولی گئے کہ شمیم آنٹی کی گواہی صرف آدھی ہوگی مگر میں یہ تو بھولی گئی